بھارت کی جنب سے آزاد کشمیر پر حملے کو خارج زمکان قرار نہیں دی رہ سکتا صدر آزاد کشمیر صدار مسعود خان نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کے سیاسی عرصکری رہنما اب یہ بات اپنی پریس کنفرنسز میں بھی اعلانیاں کہہ رہے ہیں ترکی کی انادولو نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ انڈین وزیر اعظم دریندر موڈی آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکیاں دے رہی ہیں اور یہی بات بھارتی وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھارتی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور وزیر اعظم موڈی کے قومی سلامتی کے مشیر آپس میں ملے ہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی خفیہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہم بھارت کی طرف سے کسی بھی چالنج کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بھارتی رہنماؤں کی آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکی کی گونج کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی نو لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے قتل عام میں مصروف ہے قابض فوج نے لائن اوف کنٹرول پر جنگ بندی معایدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بڑھا دیا اور اب پاکستان کے ساتھ جنگ کا محل بنانے کے لئے جھوٹے الزامات کی مہم چلانے کا آغاز بھی کر دیا ہے سردار مسود کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے رہنماؤں جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے لڑنے کے لئے ایک نئی عسکری تنظیم تشکیل دے دی ہے سردار مسود خان نے کہا کہ مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھ و جان کی بازی ہارنے والے ریاض کو آپ حریت بسند سمجھتے ہیں یا دہشت گرد میں نے جواب دیا کہ مقبوضہ ریاست میں اس سوال پر آئے شماری کر آکے دیکھ لیں تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایسا کوئی ریفرینڈم نہیں ہو سکتا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ فرینڈم کشمیریوں کے دلوں اور دواغوں میں موجود ہے